موسیقی موسیقی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید شرع کتاب الایمان باب ایٹین باب گناہ جاہلیت کے کام ہے اور ان کا مرتقب کافر نہیں ہوتا البتہ شرق کا ارتکاب کرنے والا ضرور کافر ہوتا ہے اس باب میں کچھ کبیرہ گناہوں کچھ ناپسند آمال کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس کا مقصد خالصتاً یہ ہوگا کہ یہ چیز واضح کر دی جائے کہ ہر ناپسندیدہ ہر منع کام کرنے والا ہر فسق ہر فجور کا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا یعنی کسی عمل کسی گناہ کے عمل کسی ناپسندیدہ عمل کے ارتکاب سے گناہ تو ملتا ہے گناہ تو ملتا ہے لیکن ایمان خارج نہیں ہو جاتا یہ بات بنیادی طور پر یہ باب واضح کرے گا کہ کوئی عمل جس سے اللہ نے روکا ہے کوئی عمل جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے کوئی عمل جس پر مواخذے یا پکڑ کا ماملہ ہے وہ عمل کرنے والا اس کام کا عامل گناہ تو کمائے گا لیکن ایمان اس کی وجہ سے گھٹ تو سکتا ہے لیکن ایمان خارج نہیں ہوگا واحد عمل جو ایمان کے خروج کا ذریعہ بنتا ہے وہ شرک واحد عمل جو ایمان کے خروج یا ایمان کو نکال دینے کا عمل بن جاتا ہے وہ شرک حدیث نمبر ٹوئنٹی ایٹ حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ عن سے روایت حضرت ابو زر کو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بہت جلیل القدر اور آپ کے بہت محبوب اور عزیز صحابہ اکرام کی صف میں ان کا نام آتا ہے تو ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے ایک شخص کو بائیں طور پر گالی دی صحابہ کا مطلب ہے گالی دینا گالی دینا یا آر دلوانا میں نے اس کو اس کی ماں کی آر دلوائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی محفل میں حضرت ابو زر غفاری ہے اور انہوں نے خود بتاتے ہیں کہ مجھ سے یہ عمل جو ہے اس کا ارتکاب ہوا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کیا تو نے اسے اس کی ماں کی آر پہ لائی ابھی تک تم میں جہلیت کا اثر باقی ہے گویا یہ عمل کرنے پر حضرت ابو زر غفاری کو ایمان کے خروج کا نہیں جہلیت کا تذکرہ کیا گیا گویا اس عمل سے گالی دینا کبیرہ گناہ ہے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نواہی میں سے ہے قرآن اور کلام اللہ ہی میں سے لیکن اس کے ارتکاب پر لا یومنون کا معاملہ نہیں کہا گیا خروج ایمان کا تذکرہ نہیں جہلیت کے اثرات کا تذکرہ کیا گیا پھر یہ کہنے کے بعد سکھاتے بھی تھے حکمت اور تعلیم دیتے بھی تھے اور ساتھ وَيُزَكِّهِم آپ ان کا تذکیہ بھی فرما دیں اور یہی وہ تذکیہ کا عمل ہے یہی وہ تذکیہ کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے عمال میں کوئی کمی کوئی کتاہی کوئی خطا کا رویہ دیکھتے تھے تو آپ اس کو اگنور نہیں کرتے تھے اس کو چھوڑا نہیں جاتا تھا بڑی محبت سے خلوص سے خیر قاہی سے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا تھا اور اس کی تروییت کرنے کے لیے مزید پوزیٹیو بات بھی بتائی جاتی تھی اور یاد رکھے گا تعلیمی نشستوں کے اندر یہ طریقہ اکار بہترین طریقہ اکار یہ وہی چار نکاتی تعلیم کا طریقہ ہے جو محمد کے حوالے سے قرآن میں ایک بار نہیں بارہا آیا ہے یہ چار نکاتی طریقہ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر صرف تلاوت ان عربوں پر جو عربی زبان کو سمجھ دیتے صرف تلاوت پر چھوڑ نہیں دیا جاتا تھا اس کتاب کی آیات جن کی تلاوت کی جاتی تھی ان کی اچھی طرح سے احتمام سے تشریف توزی اور اس کی تعلیم سلو پروگریسف سٹیڈی حدیث اور سنت کے ذریعے سے ان کو حکمتیں بتائی جاتی اور پھر تذکیہ کیا جاتا تھا اور یہ اس کی بہترین مثال اور تذکیہ میں کیا ہے ان کی خامیوں اور کمیوں کو محبت اور خلوص اور خیر خواہی سے ایک پردے کے انداز سے ہائیلائٹ کیا جاتا تھا اور پھر جہاں نہیں بتائی جاتی تھی وہاں پہ ڈوب بھی بتا دیا جاتا تھا یہ آپ کی تربیت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمی اور کتاہی تھی اس کی نشان دہی فرمائی کہ تمہارے اندر بھی جہلیت کے اثرات باقی یہ عمل مت کرنا یہ جہلانہ طریقہ یہاں پہ آپ نے ایک ڈون بتایا اور ساتھ پھر اگلا ڈو کا طریقہ ساتھ ہی بتا دیا اور کسی ذات اور برادری کی بنیاد پر دین کے اندر نہیں ہے بھائی چارہ کلمے کی بنیاد پر انم المؤمنون احوطن مومن سارے مسلمان چکے ہیں وہ بھائی تو مومنوں کا آپس میں بھائی ہونے یہ وہ بھائی چارہ اور یہ محبت اور خیر قہی کا تعلق جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں انہیں اللہ تعالی نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے پس جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں اس کو چاہیے کہ اسے وہ ہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان پر گران گزرے اور اگر ایسے کام طیبہ میں رونما ہوا ایک صحابی سے ایک عملی کتاہی اور صحابی بھی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ کی صف میں شامل اس سے ذرہ زیادہ وضاحت سے مختصر بخاری کے علاوہ اگر ہم بخاری شریف میں ہی باقیہ دیکھیں تو تیل جس حدیث میں آتی میں آپ بتاتی ہوں حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں ربضہ ایک جگہ یہ مکہ سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں وہاں پہ دیکھا کہ حضرت ابو زرغفاری اپنے غلام کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو زرغفاری نے ایک ہلا ہلا کہتے ہیں دو چادروں والے ایک لباس کو انہوں نے ایک ہلا پہن رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ان کا غلام تھا اس نے بھی بلکل اسی کے ساتھ کا ملتا جلتا ہلا پہن رکھا ہے گویا آقا نے اور غلام نے حضرت ابو زرغفاری آقا ہیں مالک ہیں اور ان کے غلام نے دونوں نے ایک جیسا ہی لباس اور ایک جیسا ہی ہلا زیبتن کر رکھا تھا تو حضرت معرور کہتے ہیں کہ اس پر میں نے حضرت ابو زرغفاری سے پوچھا کہ آپ نے اور آپ کے غلام نے ایک جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے تو اس پر حضرت ابو زرغفاری نے یہ حدیث کا واقعہ سنایا کہ میں نے اور میرے غلام نے ایک جیسے کپڑے اس لیے پہنے ہیں کہ میرے ساتھ حیات تیبہ میں رسول دیکھیں تو پھر کیا ہے رسول اللہ کی محفل ہے حضرت ابو زرغفاری بھی موجود ہیں اور ایک اور صحابی ہیں جن کو حضرت ابو زرغفاری نے ان کی ماں کی آر دلائی ان دونوں حدیث کے واقعات میں نام بنیادی طور پر نہیں بتایا کیا اور یہ کون حضرت بلال ہمیں کچھ اور راویان اور کچھ اور محادثین کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو حضرت ابو زرغفاری نے الفاظ فرمائے تھے کہ یہ جو ماں کی آر دلوائی تھی حضرت بلال تھے حضرت بلال کو حضرت ابو زرغفاری نے کہا تھا اے حبشن کے بیٹے اے کالی ماں کے حقیقت تھی کہ ایسے نہیں تھا حضرت بلال یہ وہ ہیں جو غلاموں میں سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے غلام ہیں اور بالکل اول اسلام قبول کرنے والے صحابہ اکرام کی صف میں بھی شامل ہیں لیکن والدہ بھی حبشی تھی والدہ سیاف بھی تھی اور حضرت بلال کے بارے میں بھی کسی کو شک اور شبہ نہیں ہے سیاف فام بھی تھے موٹے موٹے ہونٹ بھی تھے گنگریال بال بھی تھے زبان میں ہلکی سی لکنت بھی تھی لیکن رسول اللہ کی ہاں کتنی عزت کتنا درجہ کتنا کتنا اکرام عدل ہے نا مساوات ہے نا رسول بات برادری کا کوئی تصور نہیں کسی کے خلوص کسی کے صلاحیتوں کا احترام اور اس کا احتمام کیا جاتا ہے اس کو اہدہ اور اقتدار دیتے وقت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عن معزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم میں مسجد نبی میں اور یہ وہ معزن ہے جن کے لئے آپ صلی اللہ علی نے فرمایا تھا انہا اکرم انداللہ اتقا کم قرآن نے فرمایا اللہ کے ہاں تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے یہ وہی حضرت بلال ہے جن کے لئے آپ نے خواب کا ذکر کیا تھا کہ بلال تم اپنا کون سا عمل پاتے ہو کہ آج جنت میں نے اپنے قدموں کی چاپ کیا کہ تمہارے قدموں کی چاپ سنی یہ وہ حضرت بلال سیدنا بلال کہہ کر پکارا جاتا تھا یہ وہ سیدنا بلال کہہ کر پکارے جانے والے کو حضرت ہم فوراً صحابی کا تذکیہ فرمائے اور تذکیہ فرماتے ہوئے کیا فرمایا تمہارے اندر جہلیت کے اثرات باقی گویا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کسی لقب سے پکارنا کسی برے نام سے پکارنا جہلیت کا عمل ہے جہلیت کا عمل ہے اگر آج اگر آج ماشرے کا محاسبہ کریں آج بڑے لکھوں بڑی بڑی ڈگریوں کے حاملوں کے اندر جہلیت کے اثرات نظر آتے اور موروور اس جہلیت پر فخر کا طریقہ بھی اختیار کیا جاتے بڑی زد کے ساتھ بڑی دھٹائی کے ساتھ یہ جہلانہ طریقہ مزاق اڑھانے ایک دوسرے کو القاب یا برے ناموں سے نہ پکار فلا لا قرآن کا ڈونٹ ہے قرآن کے نواہی میں سے جہاں شراب پر بتوں پر جوے پر سود پر زنا پر چوری ڈاکے اور قتل پر جہاں لا ہے وہی پر مسلمان کا دوسرے مسلمان کو برے نام اور القاب سے پکارنے پر بھی ویسا ہی لام الف لا کے الفاظ موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے حکم کو سیکنڈ کرتے اس کو جاہلانہ عمل جو ہے وہ قرار دی اس کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا مومن پر حق ہے مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جسے وہ پسند کرتا ہے مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جسے وہ پسند کرتا ہے اور ویسے بھی اولاد کا والدین پر حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اولاد کا والدین پر حق والدین نے وہ نام رکھ دیا تو پھر اس مومن کا دوسرے مومنوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو اس نام سے پکاریں گے جو اس کو اچھا لگتا ہے اس زمرے میں یاد رکھیں کہ بس وقت کچھ لوگوں کا وہ لارڈ اور پیار سے ایک نک نیم یا پیٹ نیم وغیرہ رکھ لیا جاتا ہے اور کچھ پیٹ نیمز ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو برے نہیں لگتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برے لگتے ہیں ہوتا ہے نا بس وقت کسی کا یہ کہہتا ہے پیٹ نیم ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ لوگ مجھے اس نام سے پکاریں تو اس حال میں جب وہ پیٹ نیم کسی کو برا نہیں لگ رہا تو اس پیٹ نیم سے بلانا یا اس نک نیم سے بلانا وہ منع نہیں ہے لیکن بس وقت کچھ ایسے پکے نام رکھ دیے جاتے ہیں جسے بلانے والے کو اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوتا چاہے رکھنے والے نے وہ نام محبت میں کیوں نہ رکھا لیکن پکارے جانے والے کو اگر اس نام سے پکارا جانا اچھا نہیں لگتا ہے تو پھر اس کو اس نام سے نہیں پکارا جائے گا یہ پکارے جانے والے کا حق پکارنے والے پر اور یاد رکھئے گا حقوق البعات کے معاملے میں اللہ کے ہاں بہت زیادہ سختی ہے اللہ اپنے حق تو ماف کر دے گا اپنے بندوں کے حق ماف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ جس کا حق مارا گیا ہو وہ خود ہی اس کو معاف کریں تو لہٰذا یہ جو آج ہمارے معاشرے میں کچھ نام رکھ لیے جاتے ہیں اور حالانکہ وہ صرف تو شخص کے اندر ظاہری طور پر ہوتی کسی کو کہتے ہیں ٹھگنی کسی کو کہتے ہیں گٹھی کسی کو کہتے ہیں گول گپا کسی کو باتا نہیں کیا 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 نام رکھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ جاہلانہ طریقہ ہے یہ جاہلیت کے اثرات کی بقا جو خیون اثراتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حفاظتِ لحسان کی بہترین توفیق عطا فرمائے تلہیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ یاد رکھئے گا کہ حدیث اور سنت کی تعلیمات بالکل قرآن کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں قرآن کے نواہی حدیث اور سنت کی وضاحت میں وضع طور پر آیاں اور بیان ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے اس عمل کی نفی اور اس کی ناپسندیدگی اور ان کا تذکیہ کرنے کے ساتھ آگے ان کو مزید بات بھی سکھائیں ایک تو یہ کہ یہ جاہلانہ طریقہ تم صرف غلاموں کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں اپنا ہوگے اور پھر مزید آگے غلاموں کے ساتھ طریقہ کیا ہوگا وہ سکھایا گیا اور غلاموں کا طریقہ سکھانے سے پہلے بڑی ایک بیسک تمہید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمائی کہ غلام تمہارے بھائی ہے گویا ایک دینی بھائی چارے کا محبت کا اخوت کا خیرقاہی کا اور آپس کی رواداری کا محول جو ہے وہ اس آقا اور غلام کے اندر بھی پیدا کرنے کا طریقہ ان کے بھائی چارے کا تصور سکھانے کے بعد بس اوقات یہ بھی تو ایک خیال اور غرور ایک گھومن جو ہے وہ آقا کے دل میں ہوتا ہے کوئی نہیں یہ میرا خادم ہے یہ میں نے اس کو اپنے مال کے زور سے حاصل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی انہیں اللہ تعالی نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے یعنی اگر کوئی شخص تمہارا غلام ہے تو اس میں تمہارا کمال نہیں ہے تم اس بات پر فخر نہ جتاؤ تم اس پر ظلم اور زیادتی کرنے کا اپنے آپ کو حق دار نہ سمجھے اور یاد رکھئے کہ یہ صرف غلاموں کے حوالے سے نہیں ہے یہ ذر خرید یا مال سے خریدے ہوئے غلاموں کے حوالے سے نہیں ہے یہ ملازمین اور ماتحتوں کے حوالے سے اگر آج کوئی مالک ہے اور دوسرا ملازم ہے تو اس میں ملازم کا کوئی گناہ یا اس کی کوئی کمی نہیں ہے یہ اونچ نیچ ہے اللہ سبحانہ تعالی کے اذن اور حکم سے اللہ کسی کو بڑا رتبہ اور زیادہ مال دیتے تھے اور اللہ دنیا میں معاشرے میں کسی کو کم تر درجہ اور کم مال دیتے تھے یہ تو عزمائش ہے نہ یہ اللہ کی رضا کا پہمانہ نہ یہ اللہ کی نرازگی کا پہمانہ ہے نہ یہ اللہ کی نعمتوں کے کمی کا یہ تو ایک اللہ کی عزمانے کا طریقہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالی یہی سکھا رہے ہیں کہ چاہے وہ تمہارے ملازم ہو اور چاہے وہ تمہارے غلام ہو اس میں تمہارا کمال ہی نہیں ہے لہٰذا نہ ان پر فخر جتاؤ نہ غرور کرو نہ تکبر کرو اور نہ گھومنڈ کرو اور نہ ہی غرور اور تکبر میں آ کے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کو اپنا جائز حق سمجھو تو لہٰذا سمجھایا گیا کہ ان کو اللہ نے تمہارے لیے تمہارے تسلط میں دیا ہے پس جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو کوئی بار بار ایک بھائی جارے کا احساس جو ہے وہ قائم کیا جا رہے تو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے کتنا عدل ہے کتنا خلوص ہے ایک اسلامی معاشرے کے اندر جو حدیث ہمیں سکھاتی اور سنت ہمیں نمونہ دیتی اپنے ملازم کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ دین ہمیں بھوکوں کو اور معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے اور محروم طبقے کو کھلانے اور پہلانے کی ترغیب دلاتا ہے جنت میں جانے والے عامال کی صرف میں ایک عمل کیا ہے بھوکوں کو کھلاو بھوکوں کو کھلانے والوں کے لیے حدیث نے فرمایا جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ عطا فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے این اپنے غلاموں کو کھلانے کے حوالے سے حدیث میں وزاخت سے فرمایا یہاں پہ صرف اتنا فرمایا گیا کہ جو تم کھاؤ وہ تم اس کو کھلاو ایک اور حدیث اس کی تشریح کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی خادم اور یہ خادم کون ہوگا یہ غلام بھی ہو سکتا ہے یا پیڑ ملازم بھی ہو سکتا ہے جب تمہارا کوئی خادم تمہارے لیے کچھ پکا کے لائیں جب تمہارا کوئی خادم اس میں خادمہ بھی ہو سکتی ہے یاد رکھئے گا جب تمہارا کوئی خادم خادم کون ہوتا ہے خدمت کرنے والا جب تمہارا کوئی خادم تمہارے لیے کچھ پکا کے لائے تو تم پر لازم ہے کہ یا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کچھ کھلاو کہ نہیں اپنے ساتھ دستر خان دیکھو اس نے کتنی میند بھی کیا کتنی مشکت بھی کیا کتنا پسینہ بھی گرمی کے موسم میں بہایا اس نے تمہارے لیے اور تمہارے لیے پکا کے لائے تو کیا کرو احسان کی احسان کی فراموشی احسان فراموشی نہ کرو قدردانی کرو تم کیا کرو یا تو تم میں سے کوئی تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یا تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کچھ کھلاو اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہو یہاں ترکیے گا ہمارے دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے ہر کنڈیشن کی آپشن دے دیتا ہے بس اوقات کوئی محفل ہے کوئی قیام ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس قادم کو اس وقت بٹھایا نہیں جا سکتا وہ مزید کام میں مصروف ہے یا بس اوقات جگہ نہیں ہے یا بس اوقات ویسے ہی کوئی معاملہ اور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آپشن بھی دے دی یہ ہے لائق رہا دین میں جبر نہیں ہے ڈیفرنٹ آپشنز ڈیفرنٹ آلٹرنیٹیوز دے دیے جاتے ہیں بہترین تو یہ ہے کہ جب پکا کے لائے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا اور اگر ایسا نہ کر سکتے ہو تو پھر کم از کم اس کو اس میں سے ایک آدھ لکمہ ضرور دے دو یہ اس کی شکم پوری کے لیے بھی ہے اس کے احسان اس کی میند کی قدردانی کے لیے بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے دسترخان کو اس بھوکے پیٹ کی نظر سے بچانے کے لیے بھی ہے گیاد رکھئے گا نظر بھی برحق ہے تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور جو احادیث کے خزانے ہیں اس میں بھرپور حکمتیں اور خیرخواہی کے احقامات موجود ہیں اور اس میں ایک طرف کا نہیں ملٹی ڈائمنشنل فائدے اور فوائد جو ہیں وہ نظر آتے ہیں بہرحال یہ خود کھانا اور یہ خود کھلانے کا طریقہ اگر آپ دیکھیں تو سعودیز کے اندر تو ابھی تک یہ رواج موجود ہے کہ ان کے خاتم ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دسترخان پر کھائنا کھاتے ہیں لیکن اگر یہ نہ کیا جائے تو کم از کم اپنے کھانے میں سے ان کو اپنے کھانے میں شامل ضرور کرنا سائے اور وہ یہ آپ دیکھ لیجیے نا کہ جو حدیث کے الفاظ ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہو سکت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تم خود پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارا ہمسائے جو چاریس گھروں تک ہے وہ بھوکا سو جائے تو لہٰذا ہمارے قریب ترین ہمسائے تو ہمارے یہی ملازم ہوتے ہیں نا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری بات کیا فرمائی اسے وہی لباس پہناو جو خود پہنتے ہو کوئی جب حضرت ابو ذر غفاری کی خطا کی کا تذکیہ کیا گیا کریکشن کی گئی تو جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر سمجھائی تھی یہاں بھا اکرام کا رویہ نظر آتا ہے ایک دفعہ تربیت اور ایک دفعہ تذکیہ پر کتنی ایرانٹیکیشن اور کتنی کریکشن کا طریقہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد بھی ایک شخص نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے بحاصیت مالک جو پہنا ہے غلام نے وہی پہنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تربیت کر دی تھی کہ جو خود پہنتے ہو ابو ذر وہی اپنے غلام کو پہن ان کیلئے ایک دفعہ کہنا اور بتایا جانا اور ایک دفعہ کی تربیت اور ایک دفعہ کا تذکیہ ان کی زندگی کے رنگ سندھارنے اور ان کے رویوں کو سوارنے کا ذریعہ بن جاتا اللہ ہمیں ایسے سمیں ناوہ اطوانہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جو تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خزانے اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم تک پہنچاتا ہے اللہ ان کی قدر اور ان کی شکر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ جو تو اپنے کرم اور اپنے فضل سے سنواتا ہے اللہ ان خزانوں کی نقدری کرنے سے بچنے والا بنا دے اللہ جو سنتے ہیں اپنے عمل میں داخل کرنے والا بنا دے اللہ جس سے روکے جاتے ہیں اللہ بڑی خوش اسلوبی سے رکنے والا بنا دے تو دیکھ لیجئے حضرت ابو زر غفاری کا طریقہ کہ صرف حیاتِ طیبہ میں نہیں کہ اس کے بعد یہ بات کانچوس ہوگی کہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے حیاتِ طیبہ میں آپ کے وسال اور آپ کی وفات کے بعد ہی وہ طریقہ ہی زندگی کا طریقہ بن گئے اللہ ایسے صیرت کے اور ایسے خدیث کے رنگوں میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہمارا زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جائے اللہ ہماری سوچ کا پہمانہ بدل جائے اللہ ہمارے اوڑنے پہننے کے طریقے بدل جائے اللہ بول شال کے طریقوں کے قدخال بدل جائے اللہ مسلم خنیف بننے کی توفیق عطا فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناو لباس پہنانے کی بھی بہت سی فضیلت قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے حدیث کے الفاظ ہی موجود ہیں جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے ہلوں میں سے ہلا عطا فرمائے گا جنت کے لباسوں کے جو خریص ہیں ان کو بے لباسوں کو پہنانا ہے حضرت علی کا واقعہ آتا ہے حضرت ابو ذر کا واقعہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس حدیث کے بعد وہی پہنتے ہیں جو غلام کو پہناتے ہیں آقا بھی وہی ملبو ذر یہ وہی ہے نا نمازوں کے بھی تو تربیت یہ کتی نا بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے یہ صفوں میں برابر ہونے والے اپنے کھانے پینے اپنے لباسوں میں بھی برابر ہوئے یہی وہ عدل کا اور انصاف کا پیغام تھا جو ان کو دین نے سکھایا تھا حضرت علی کا واقعہ آتا ہے خلافت کا دور ہے حضرت علی ذرا سے بڑی عمر کے ہیں عید کا موقع ہے حضرت علی کے پاس دو جوڑے تھے ایک ان کا غلام ہے ایک خود ہے عید کا موقع ہے ایک جوڑا ذرا پرانا ہے ذرا موٹا اور کردرا ہے اور کچھ کپڑا حل کی قیمت اور سستا ہے دوسرا جوڑا ذرا امدہ ہے ذرا نفیس اور ذرا نرم ہے مہنگا بھی ہے اور قیمتی بھی ہے لباس بھی ویسے امدہ ہے حضرت علی نے بہتر جوڑا اپنے غلام کو دیا اور خود جو سستا جو موٹا اور ذرا کم تر فیبرک تھا وہ خود اپنے لئے رکھ لیا اور غلام کو دونوں دے کر تاقید کی کہ یہ اپنے لئے اور یہ میرے لئے سلوالے غلام نے فورا کہا آقا بہتر میرے لئے اور کم تر آپ کے لئے یہ میرے لائک نہیں حضرت علی نے فورا فرمایا بہتر اور امدہ لباس کا حق جوانوں کو بڑوں سے ساتھا ہے گویا حکومت عوضہ اقتدار مال پیمانہ نہیں تھا ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا قرب اہم نہیں تھا ان کے نزدیک ان کے نزدیک اونچ نیچ اور ذات بات برادری اہم نہیں تھی کیا فرمایا حضرت علی نے بہتر اور امدہ لباس کے حق دار جوان بڑوں سے زاتا ہے تو گویا تم جوانوں میں تو بڑی عمر کا ہوں میری خائر ہے یہ عیسار ہے یہ عیسار ہے یہ سیلفشنیس نہیں ہے جس کا درست دیا ہمیں ان صحابہ اکرام نے یہ وہی انمتہ لئے ہیں جن کے پیچھے چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے زندگی کے طریقے سیکھنے اور اللہ شرع صدر ہو کر اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ اللہ اخلاص اطاف فرما اللہ اللہ ہمیں یہ خود غرزانہ زندگی سے نکال کر اللہ ہمیں عیسار اور دوسروں کیلئے قربانی دینے والا خوش نصیب بھی بنا دینا اور پھر آپ نے تیسری بات غلاموں کے ساتھ یہ وہی غلام ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو الفاظ تھے نا نماز اور غلام یہ وہی تربیت ہے جو کی جاری ہے کہ ان کو وہی کھلاو جو خود کھاتے ہیں ان کو وہی پہناو جو خود پہنتے ہو اور کیا کرو ان سے وہ کام نہ لو جو ان پر بھاری ہو جائے اور اگر ایسا کام کرو بہرحال بسوقات گھر میں ایسے کام آئیں گے جو ان سے کروانے ہوں گے خادمی ان کو رکھا ہے اس کام کیلئے گیا ہے وہاں پہ موجود ہے اس کام کیلئے بس سوقات ان سے کچھ کام کروانے ہوں گے جو ان کے لئے مشکل ہوں گے ان کی جسمانی طاقت ان کی ذہنی صلاحیت کسی چیز سے ان کے لئے مشکل ہوں گے تو پھر کیا کرو اول تو ان سے کروائی نہ اگر کروانے ہیں اگر ان کو زہمت دو تو پھر خود بھی ان کا ہاتھ بٹھاؤ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کتنا کتنا انسانی خیرخواہی کا کتنے ایسار اور اخلاص اس کا درست دیتا ہے خادموں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ ملازموں کے ساتھ اتنی محبت اتنی نرمی اتنی شفقت اتنی خیرخواہی کا دین درست دینے والا دین کیا ہمیں اپنی اولادوں اپنے والدہن اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی اجازت دے سکتا ہے اللہ حقوق و لباد کو سمجھنے اور اللہ زندگی کی محلتیں عمل میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق کتاب فرما آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی ایسا کام بتاؤ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہیں تو پھر خود ان کی مدد کرو کہیں کہیں حدیث اور سنت میں کوئی تضاد نظر نہیں آئے پوری حیاتِ طیبہ اور پورے حدیث کے خزانوں کو ملا کے دیکھ لیجی آپ کو کوئی سنگل ایونٹ کوئی سنگل موقع ایسا نہیں نظر آیا ہوگا کہ آپ نے امت کو تعقید کر دی اس کا نمونہ دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا تھا کہ ملازم پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو گے تو اس کی مدد کرو آپ نے جو امت کو تعقید کی ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ کے آپ نے ذاتی نمونہ رقم فرمایا ہے میں شرط آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں گی تذکرہ بھی ہے حضرت بلال کئی آ رہے ہیں حضرت بلال کی قبول اسلام کی حوالے سے بس وقت یا جو غلامان جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے حوالے سے بس وقت میرے ذینوں میں ایک سوال آیا کرتا تھا بہت دفعہ مجھے ایک خیال آتا تھا کہ جو اشراف تھے جو پڑے لکھے لوگ تھے وہ تو سیانے سمجھدار تھے حضرت ورقہ بن نوفل ہیں حضرت خدیجہ ہیں حضرت عمر ہیں حضرت حمزہ ہیں یا اس طرح کے لوگ جو پڑے لکھے سمجھدار لوگ تھے یہ اوجہ طبقے کے لوگ تھے ان کے اندر تو ایک سمجھ ایک فہم ایک عقل ایک دانش تھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات کو قبول کیا تھا لیکن وہ جو بالکل ایک کمزور سا نچلا سا طبقہ جو بھوکا ہے جو پیاسا ہے جو کٹ رہے پس رہے وہ کہتے ہیں آج ہمارے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں کہ جی ریولوشن نہیں آئے گا اسلام نہیں آئے گا جب تک کیا ہوگا نیچے والا طبقہ نیچے والے طبقہ جب تک ہمارے معاشرے کا ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے اور پھر کہتے ہیں نیچے والا طبقہ کیا کرے گا وہ تو آج اتنا پیٹ کی بھوک میں ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے کسی چیز کیا کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کا جو نچلا طبقہ ہے جو بھوک کا طبقہ ہے اس کو کہاں ہوش ہے کہ اس معاشرے میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے اور اس معاشرے میں کونسے ڈرون حملے ہو رہے ہیں وہ تو اپنی بھوک کا اتنا شکار ہے وہ تو صبح و شاہ فکرِ معاشر میں اتنا ہلچائے مجھے بس اوقات اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ مظلوم وہ جو بیچارے خریدے ہوئے تھے وہ جو زندیروں میں جھکڑے ہوئے تھے انہوں نے لب بیک کیوں کہا تھا انہوں نے دین کیوں قبول کیا تھا کچھ اور باتیں سمجھ آتی ہیں کہ دین نے ان کا لیول الیویٹ کیا تھا پٹ وائی آفٹر آل حضرت بلال حضرت بلال تو پوائنئرز تھے پھر اس کے بعد وہ دین میں آئے اور باقی غلاموں نے دیکھا کہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لیول کیسے الیویٹ کر رہے ہیں لیکن حضرت بلال was the first one ان کے آنے سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمان بننے کے بعد غلاموں کو کیا حسائشیں ملیں گی اور غلاموں کے ساتھ کیا معاملہ محبت کا اور عصار اور بھائی چارے کا کیا جائے گا کوئی پریسیڈنس ہی نہیں تھی تو حضرت بلال کیوں دین میں سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں وہ جس کو مارتے تھے اس کا مالک مارتا تھا اتنی ظلم اور زیادتی کرتا تھا پھر مجھے یاد ہے میں نے حیاتِ طیبہ کا ایک واقعہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ پڑھا کہ کیا واقعہ تھا یہ جو امت کو تاقید کی تھی اس سے بڑھ کر خوبصورت اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیا تھے کہ آپ بھی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ مکہ کی گلی میں سے گزرتے تھے اور حضرت بلال کا جو مالک تھا وہ بہت ظالم تھا بہت جابر تھا اور وہ حضرت بلال پر ان کی طاقت سے زیادہ کام کی بوجھ اور ذمہ داری ڈال کر صبح صبح کیا تم نے یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا اور اتنے کام اتنے بھاری اور اتنے مشکر طلب کام جو ان سے بچاروں سے ہوتے نہیں تھے اور آبی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاں سے گزرتے تھے اور حضرت بلال کو جو بلکل پرائے ہیں بلکل بگانے ہیں ایک معاشر کا غریب سا مسکین سا بچارہ غلام ہے اس کے ساتھ کسی کو کیا فائدہ کیا امکان ہے کسی بہتری کا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو اس جبر میں اس ظلم میں اس مشکت کی چکی میں پستے ہوئے دیکھتے تھے تو دل اتنا نرم تھا کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے اور نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے مالک نے جو ان پر اس دن کے کام کے ذمہ داری دی تھی آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر حضرت بلال کی معاونت کرتے تھے اور ان کی مدد کر کے ان کے اس دن کے کام جو ہے وہ نپٹانے میں ان کی معاونت فرماتے تھے یہ آپ کا معمول تھا نبوت سے پہلے حضرت بلال کی معاونت کرنا پھر جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور خبر حضرت بلال تک پہنچی کہ ایک شخص نے نبوت کا نبی ہونے کا اعلان کیا ہے اور حضرت بلال نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے ان بتایا گیا کہ وہ شخص محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر پوچھے بغیر کسی تردد کہ حضرت بلال علیہ وسلم قبول کر تو یاد رکھے کہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کول اور فعل میں تضاد نہیں آپ نے جو ہمیں تاقیدیں کی ہیں آپ نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں آپ نے اسے بدر جہاں بڑھ کے آپ اپنے ڈالے جانے والے بھاری کام نہیں کسی اور غلام کے کسی اور مالک کے ڈالے ہوئے بھاری کام پر بھی اس کی مشکت پر اس کی معابنت کرتنے کا نمونہ ہمارے لئے رقم کر کے گئے اللہ یہ نمونے سیکھنے یہ یاد رکھنے معاشرے کو ان سے متعارف کروانے معاشرے میں سے ظلم اور زیادتی کو جڑ سے نکالنے کی اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اللہ جو کوششیں اور کابشیں کرتے ہیں اللہ ان کو قبول بھی فرمائے اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین اور ساتھ ساہ کرام کے لئے اور اللہ ہماری اولادوں اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بھی بنا دے باب نمبر انیس باب گناہ میں جہالت کے کاموں میں سے جو اس چیز کا عمل کرے سوائش شرک کے باب نمبر بیس باب زلمن دونا زلمن سوری باب نمبر انہتیس نائنٹین باب نائنٹین وا انتوان افتانی اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ وہ کیا کرے وہ لڑ پڑے جھگڑ پڑے تو تم کیا کرو ان کے درمیان سلاح کراؤ یہ باب پھر جو بات واضح طور پر بیان کر رہا ہے وہ حقیقت کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان سلاح کروا دو سب سے پہلی وجہ جس وجہ سے اس اس حدیث کو کتاب الایمان میں اور اس باب میں رکھا گیا ہے وہ یہ ظاہر کرنا جو بھی میں نے پہلے بتایا کہ کچھ گناہ کے آمال کرنے کے باوجود بھی ایمان خارج نہیں ہوتا گناہ کا کام دو مومنوں کا آپس میں لڑ جانا کبیرہ گناہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر دسترازی کرنا ظلم زیادتی کرنا اسے لڑنا اسے جھگڑنا کتال کرنا جنگ کرنا یہ سب گناہ کا کام ہے کبیرہ گناہ ہے لیکن ان کو کیا کہا جا رہے ہیں ان توائی فتانی من المؤمنین وہ رہیں گے مومنوں ہی گھٹ ضرور سکتا ہے ایمان کا رنگ مدھم پڑ سکتا ہے لیکن ایمان صرف خارج ہوگا تو وہ واحد دمل جو ایمان کو خارج کرتا ہے وہ شرک اس کے ساتھ ایمان گھٹے گا کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے ساتھ ضرور لیکن ایمان خارج نہیں ہوگا کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا ہاں گناہ گار ضرور ہوتا ہے خارج ایمان نہیں ہے ایمان کی کمی اور نقص ضرور واقع ہوتا ہے حدیث نمبر 29 حضرت ابو باقرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا کہ آپ فرما رہے اور مقتول دونوں جہنمی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ قاتل تو ضرور جہنمی ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے آپ نے فرمایا اس کی خواہش بھی تو دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی تھی باپ سے پہلی چیز تو ایمان کے حوالے سے پتا سکتا ہے لیکن ایمان کے خروج کا ذریعہ نہیں بنے گا دوسری بات واضح طور پر یہ پتا چل رہی ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے دین بہمی محبت خلوص اخلاص عیسار اپس کا اتحاد اتفاق بھائی چارہ اور یگانگت کا درس دینے والا دین ہے سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ لڑ جائیں تو کیا کرو خاموش تماشائی بھی نہ بنو اس جھگڑے کو دیکھ کر انجوائی بھی نہ کرو اس جھگڑے کو دیکھ کر جلدی پر تیل بھی نہ گراؤ بلکہ کیا کرو وہی جو قرآن نے کہا وصل ہو خیر صلا بہترین چیز ہے دو گروہ کو دو افراد کو دو لوگوں کو لڑتے وے دیکھو چاہے اپنے گھر میں دیکھو چاہے ہمسائیوں میں دیکھو چاہے سڑک پر ایک دوسرے کے گریبان نوشتے وے دیکھو چاہے دھڑے کو دوسرے دھڑے سے لڑتا دیکھو ایک مسلک کو دوسرے مسلک سے لڑتا دیکھو مسجد کے اندر دیکھو گلی کچوں میں دیکھو تو کیا کرنا خاموش تماشائی نہ بننا مجھے کیا یہ جانے ان کا خدا جانے نہیں بیٹھ کے تالیہ نہ بجانا اپنی ٹی وی چینلز بدل بدل کے تماشائی نہ بننا اس کو انجوائی نہ کرنا آپ دیکھیں سڑک پر جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جھگڑا ہونے لگتا ہے کتنا جمع غفیر کٹھا ہوتا بھاگ بھاگ کیا آپ دیکھتے لوگ وہاں پر کٹھے ہو رہے ہوتے خاموش تماشائی انجوائی کر رہے ہوتے بڑا مزا آیا آج اس نے اس کو مارا اور یہاں پھر کیا ہو رہا تھا نہیں تیرا کسورت اس کو چار لگا یہ تینوں کام نہیں کرنے بلکہ کیا کرنا ہے صلح خیر صلح بہترین چیز ان کے درمیان صلح کروا دو یہ جھگڑا کر رہے ہیں ان کے درمیان صلح کروا دو اور یہاں پہ زیادتی کے در پہ ہو جائیں اگر دو مسلمان کے کرو دین کی تعلیمات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجت البدہ کے موقع پر آپ نے فرمایا طویل خطبہ ہے اور دین کے بہت سے احقامات کو جمع کر دیا تھا آپ نے اس میں اس میں سے ایک نکتہ جو کی جان مال عبرو دوسرے مسلمان پر اتنی ہی حرام ہے جتنی یہ بستی یہ مہینہ اور آج کا دن حج کا دن ہے حرام مہینے احرام کی حالت مکہ کی بستی بیت الحرام کی خدود لہذا آپ نے تمام حرمتوں کا تذکرہ جو دین ہمارے نے پچھلے عدیان میں بھی یہ حرمتوں کا پاس موجود تھا ان کا تذکرہ فرما کر آپ نے فرمایا یہ چیزیں اتنی ہی حرام ہیں قرآن میں بھی ہم نے سورہ وکرہ میں پڑھا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَا اِذْ اَخَذْ نَمِی سَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ ہماری شریعت کے عقامات نہیں ایک اہل ایمان ایک کلمہ گو کو دوسرے کلمہ گو پر دسترازی کر کے اس کی جان مال اپرو پر حملہ کرنا یہ حرام ہے اس کا وعدہ بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا یہ تورات میں بھی لیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر وکاروں سے بھی لیا گیا تھا پشتے تمام عدیان میں اس کی تلواریں لے کر آ جائیں تلواریں لے کر آئیں تو کیا ہے مطلب ایک دوسرے کی رادہ اور نیت کیا ہے قتل کی نیت دونوں کی نیت قتل کی نیت ہے تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جہنمی قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ جو قاتل ہے قتل کرنے والا دوسرے کی جہنمی ہے مقتول تو قتل ہو گیا بیچارہ وہ کیا جہنمی ہے یہ بالکل وہی حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو تم دونوں کا ہاتھ تھام لو جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو تم دونوں کا ہاتھ تھام لو اس پر بھی صحابہ اکرام نے اسی سے ملتا چلتا سوال فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم ہم ظالم مظلوم کا ظالم کا ہاتھ تو تھامیں سوری میں آپ کو حدیث تھامنے کی بجائے جب تم ظالم اور مظلوم کو دیکھو تو دونوں کی مدد کرو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کریں ہم ظالم کی مدد کیوں کریں اور کیسے کریں مطلب وہ تو پہلی ظلم کر رہے ہیں اس کی مدد کیسے کریں کیوں عمال نام بھی گناہوں کا اضافہ کا ذریعہ کر رہے تو اس پر بھی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ روکو تاکہ وہ دوسرے پر ظلم نہ کرے تو یہی یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں قاتل تو اس لئے جہنمی کہ اس نے کسی کا خون بہایا اور حدیث کے الفاظ ہیں جس نے کسی قرآن کے الفاظ ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک شخص کو زندہ کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو زندہ کیا تو وہ حدیث میں یہی بات بتائی جا رہے کہ مقتول اس کنڈیشن میں گناہ گار کیوں ہے جہنمی کیوں ہے کہ بنیادی طور پر اس نے بھی نیت ارادہ خواہش یہ بھی اپنے ہتھیار یہ بھی اپنی تلوار یہ بھی اس کا گریبان تھام کر اس کے قتل کے در پہ تھا ہاں وہ غالب آ گیا اور وہ قتل کر گیا لیکن نیت اور ارادہ اور خواہش اور کوشش جھگڑے میں برابر اس کی بھی قتل کی تھی امال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اس دوسرے مقتول کی چونکہ نیت اور خواہش اور ارادہ اور عظم قتل کا تھا اور صرف ارادہ اور عظم نہیں تھا اس کا عمل بھی قتل کی طرف اس نے قدم اٹھا لیا اس نے اپنی تلوار اٹھا لی دی اس نے بھی ضربیں لگاتی دی اس نے بھی زخم لگا دی ہاں وہ غالب آگیا وہ قتل کر گیا اور یہ قتل نہ کر پڑا لیکن ماملہ عمل اس کا ملتا جلتا تھا لہذا دونوں جہانمی یہ بلکل وہی ہے آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ عراف میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان ایک معاملہ ہوا تو وہ بھائی جو حضرت کر رہا تھا اس نے دوسرے بھائی کو کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا تو جو اپنے گناہ اور میرے گناہ دونوں کا وزن اور بوجھ اٹھا لیں تو یاد رکھئے گا قیامت کے دن جو مقدمہ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا اور مقتول اگر ظلم سے قتل کیا گیا اور اس کی اپنی قتل کا ارادہ اور نیت نہیں تھا تو پھر قاتل کی ساری نیکیا اس کو اور مظلوم کے سارے مقتول کے سارے گناہ قاتل کو دے دیے جائیں گے لیکن اگر مقتول کی نیت کوشش عمل اور ساری سرگرمیاں بھی قاتلانہ تھی تو وہ بھی جہنمی ہے اللہ سبحانہ تعالی بہت عادل ہے اور دین دونوں کے لیے جو ایک دوسرے کے قتل کا عیرات اور ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہیں دونوں کے لیے جہنمی ہونے کی وحید جو ہے وہ حدیث میں دی اور آپ اس بات کو جانتی ہیں کہ قرآن میں یا حدیث میں جب کسی عمل کے لیے جہنم کی وحید دی جائے تو وہ گناہ کون سا ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ کنائے گویا یہ کبیرہ کنائے اور اسے بھی ہمارا دین تو مسلمانوں کے درمیان قتل اور گردنے اڑانے اور خون بہانے کیا ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے اور تنازت تک کو پسند نہیں کرتا مثلا باقی آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ غزو بنی مستلق سے واپس جب تشریف لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابہ اکرام کے درمیان پانی کے معاملے پر تنازہ اور جھگڑا ہوا غزو بنی مستلق سے واپس پر ایک جگہ پر پڑھاؤ اور قیام انسار اور مہاجرین کے دو افراد کے درمیان پانی کے معاملے پر کچھ جھگڑا ہو گیا انسان تھے بھئی ان سے معاملہ اونچ نہیں چھوچ آتی تھی اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے کچھ بڑھ گیا انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے سورہ منافقون میں بھی اور بھی آیات اس کا تذکر آئے گا تو وزہد سے بات ہوگی بہرحال وہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا اور منافقین جو ہیں انہوں نے اس جھگڑے کو دیکھ اس کو ختم نہیں کروانے کی کوشش کی ملکہ کیا کیا ان کو مومن کیا ہیں وہ بھائی ہیں فستہ بین اخوائکم کہ اپنے مومن بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو یہ آیت بھی بھول گئی انہوں نے جھگڑے کو اور بڑھایا اور جھگڑا بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ انسار اور مہاجرین ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو راوی فرماتے کہ آپ اپنے خیم مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ لڑنا جھگڑا کرنا تنازو کرنا ایک دوسرے کے گریبان نوچنا جو ہے اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ کھلنم کھلنم مزاق کہا اور آپ نے اس کو شدید ناپسندیدگی اور کراحت کے ساتھ اس کو رد فرما دی اللہ سبحانہ تعالی آج ہمارے معاشر میں جو حالات رونما ہوتے ہیں محرم کے مہینے میں جو آفتیں اور بربادیاں آتی ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی گردنیں کٹوائی جاتی ہیں اور ان کو مروائی آجاتا ہے اللہ کے تعلیمات قرآن اور حدیث کی ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں باب نمبر بیس باب ظلم کی قسمیں بھی مختلف ہیں حدیث نمبر تیس حدیث حدیث نمبر تیس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے ظلم نہیں کیا تب اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کونسی انہ شرق لظلم عظیم کہ بے شک شرق جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم یہ باب اس کتاب میں کتاب الایمان میں بخاری نے اس کو اس کتاب میں اس حوالے سے رکھا کہ پچھلے باب کے بعد یہ بات واضح ہو جائے شرق وہ عمل ہے جس کا ارتکاب کرنے والا کافر اور ایمان اس کے دل سے خارج ہو جاتا ہے وہی بات جو پیچھے بھی میں وضاحت کرتی رہی کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ جہلیت کے عمل وہ عمل جس کے لئے آپ نے جہلیت کے اثرات کا تعرف فرمایا وہ عمل جو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں آئے ان کے ساتھ ایمان کے خروج کا تذکرہ موجود نہیں ہاں ایمان کی کمی اور رنگ کے مدھم ہونے کا معاملہ ضرور ہے لیکن واحد عمل جس کے کرنے اور ارتکاب کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو کر دائرہ قفر میں داخل ہو جائے گا وہ شرک ہے اور اسی کے حوالے سے یہ باپ یہاں پہ رکھا گیا حدیث کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ آئیت اتاری کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاتے نہیں یعنی ایمان لانے کے بعد وہ ظلم نہیں کرتے تو اس پر رابی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ ظلم نہیں کرتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے ایمان کے اضافے کی کوششیں کرتے ہیں متمنی اور حریص ہیں اپنے ایمان کے حفاظت کرتے ہیں اپنے ایمان کی لیکن اگر ایمان کا یہ پہمانہ ہے اور ایمان کے قیام کے معاملہ یہ ہے کہ اگر ظلم کیا تو ایمان خارج ہو جائے گا تو ہم تو سبھی ظلم کرتے ہیں صحابہ اکرام کا کیا رویہ نظر آ رہے ہیں قرآن کی آیات قرآن کی آیات جب نازل ہوتی تھی تو مہد صرف تلاوت تک اپنے آپ کو مہدود نہیں رکھتے تھے قرآن کی آیات میں تفکر تدبر سوچ اور سمجھ کا طریقہ اختیار کرتے تھے ان کے معانی ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے قرآن کی آیات پر جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں قرآن کی آیات سننے کے بعد اندے بہرے ہو کر نہیں ان پر گرتے تھے قرآن کی آیات سنتے تھے تو اس کے پیغام اور اس کے اصول کی نظر میں اپنا محاسبہ کرتے تھے قرآن کے پیغام پر اندے بہرے ہو کر نہیں قرآن کے پیغام پر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا تو ہم تو سکت یہ ہے رویہ جو مجھے اور آپ کو وحضیت قرآن اور حدیث کے طالب علم کے اپنا آنا ہے جب قرآن اور حدیث میں کوئی پیغام ملے فوراً اپنا محاسبہ فوراً اپنا اپنا قڑا اور بے لاغ محاسبہ یہ کیا صحابہ اکرام نے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ظلم ظلم کا لفظ جس معانی میں استعمال ہوا تھا اس کی وضاحت کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے آیت نازل کر دی ان الشرق لظلم العظیم گویا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی نے شرق کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے گویا ظلم کا مطلب لغوی مطلب نہیں ہے قرآن میں بہت سے مقامات پر جب ظلم کا لفظ آتا ہے تو وہ اپنے صحیح لغوی مطلب کی شکل میں استعمال نہیں ہوتا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ظلم کے معانی کے حوالے سے نہیں ہے قرآن کے کچھ اور الفاظ بھی ایسے ہیں جو اپنے لغوی معانی کے طور پر قرآن میں ظاہر اور استعمال نہیں کیے جاتے وہ الفاظ جو لغوی معانی کے علاوہ کوئی اور معانی کے طور پر قرآن میں استعمال ہوتے ہیں ان کے اس معانی کو سمجھنے کیلئے پھر کس کی ضرورت ہوگی حدیث کی حدیث کی تشریف حدیث کی توزیف وضاحت اور ایکسپلینیشن اور ڈسکرپشن کے بغیر قرآن کے معانی قرآن کے مفہوم پیغام اور مزامین اور احقامات سمجھنے ناممکن ہے اور اگر کسی کو کچھ سمجھ آ بھی گئی تو ہو سکتا ہے بلکہ این یقینی ہے کہ شاید وہ فہم درست نہیں ہوگا قرآن اور حدیث کی تشریف اور توزیف حدیث اور سنت ہی سے ممکن ہے قرآن کافی نہیں ہے قرآن کافی تحریک کی نفی ایک نہیں بارہا ایسے مقامات پر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چار نکاتی طریقہ تلاوت اس تلاوت کی تعلیم حکمت حدیث اور سنت کی اور تذکیہ یہی وہ حدیث اور سنت کی تربیت ہے جس کے بغیر قرآن اور حدیث کی تعلیم مکمل ہی نہیں ہو سکتی اللہ ہمیں یہ تعلیم پورے کا پورا مکمل تربیت اور مکمل تعلیم کا طریقہ اپنانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اتاب فرمائے تو گویا ظلم سے مراد اس کا لوگوی مطلب نہیں ہے ظلم تو کہتے ہیں کہ کسی پر زیادتی کرنا کسی کے اوپر حق تلفی کرنا لیکن یہاں پر ظلم سے مراد گناہ ہے ظلم سے مراد گناہ ہے اور اس کی تصدیق حضرت آدم علیہ السلام کی وہ قرآنی دعا بھی کرتی ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ ایک گناہگار ظلم کرتا ہے کس پر بنیادی طور پر اَنْفُسَنَا اپنی جان پر ایک ظالم گناہ کرتا ہے کیسے ظاہر ہے ایک شخص جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے بڑا ظلم تو وہ اپنی جان پر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے وہ بوجھ جس کے لئے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر ایک نہیں اکبار کی نہیں بارہا کہہ دیا لَا تَعْذِرُ وَعْذِرَةً وِزْرَا اُخْرَا یہ ظلم ہے اپنی جان پر گناہ کا ارتکاب گناہ کرنے والا اپنے اس بوجھ کو جس بوجھ کو قیامت کے دن کوئی اٹھانے والا شیئر نہیں کرے گا اس بوجھ کا اضافہ کر کے انسان گناہگار اپنے نفس پر اور اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا ظلم گناہگار گناہ کا عمل کر کے فسک اور فجور کا عمل کر کے وہ گناہ کی پریسیڈنس گناہ کے نمونے گناہ کی مثالیں گناہ کی اثرات قائم کرتا ہے اور اس گناہ کو اپنے لئے بھی صدقہ گناہ جاریہ بناتا ہے لیکن معاشرے میں اس کی داغ بیل ڈال کر بہت سے لوگوں اس گناہ کے اندر مائل کر کے ان کی جانوں پر بھی ظلم کرتا ہے تو گویا یہ ظلم کے الفاظ بنیادی طور پر گناہ کے لئے ہے صحابہ اکرام کا پھر رویہ کیا ہے قرآن کی آیات آتی تھی اس پر سوچتے تھے فہم تفکر پیغام اصول اور پھر ان پیغاموں اور اصولوں کی روشنے میں اپنا مہاسبہ اور مہاسبہ کرنے کے بعد اپنی کمیوں اور کتائیوں کا اطراف کرتے تھے صحابہ اکرام کا رویہ دیکھا ہے نا جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو ایمان کے بعد ظلم کرتے ہیں فارن صحابہ نے اپنا مہاسبہ کیا اور پھر مہاسبہ کرنے کے بعد اطراف خطا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے اطراف خطا بہترین خطاکار کون ہے جو خطا کے بعد اطراف کر کے توبہ کر کے رب کی طرف پلٹتا ہے یہی وہ عمل ہے جس رویہ نے صحابہ اکرام کو انعمتہ علیہم بنایا تھا یہی وہ عمل ہے لم یسر علیہا اپنی کمیوں اپنی کتائیوں اپنی خطاؤں اپنے فسک اپنے پجور اپنی خلط رویوں پر پردہ بھی نہیں ڈالتے تھے محاسبہ کرتے وقت اس کو بے لاکھ کرتے تھے اور اطراف کر کے ندامت سے رب کی طرف پلٹتے تھے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتتخرین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ باب نمبر اکیس علامت المنافق منافق کی علامتیں اس باب کو اس باب کو اس کتاب میں رکھنے کی اب وجہ وہی ہے جو پہلے بتائی جارہی پہلے دو اب باب میں جو بات ظاہر ہوئی کہ جاہلیت کے کام کرنے اور کچھ قبیرہ گناہ بلکہ کوئی بھی قبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے میں جاہلیت کے اثرات تو آ سکتے ہیں ایمان خارج نہیں ہوگا شرک کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے محروم ہو کر کفر کے دائرے میں داخل ہوگا اور اب اس نفاق کی علامتوں کے اس باب سے ظاہر کرنا پہلے دو افواب کی تصدیق کرنا تصدیق کرنا ہے کہ جب کوئی شخص قبیرہ گناہ یا کوئی فسق یا اللہ کی نافرمانی یا سرکشی کا عمل کرے گا ایمان خارج تو نہیں ہوگا لیکن ایمان گھٹ جائے گا ایمان کا رنگ مدھم پڑ جائے گا اور ایمان کا رنگ مدھم پڑنے کے بعد نفاق کا رنگ زاخر ہونے لگے گا کوئی قبیرہ گناہوں کا ارتکاب ایمان کا خروج نہیں ایمان کی کمی کا ذریعہ بنتا ہے ایمان کی نقص کا ذریعہ بنتا ہے اور جب ایمان کی کمی اور نقص ہوتی ہے تو نفاق کا رنگ زاخر ہو جاتا ہے کیونکہ چیپٹر بنیادی طور پر کتاب کیا ہے کتاب الایمان تو ایمان کے گھٹنے ایمان کے بڑھنے ایمان کے خروج ہی کا تذکرہ اس بنیادی طور پر کتاب کا لبے لباب ہے باب نمبر ایکیس حدیث نمبر تھرٹی وان حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا منافق کی تین نشانیاں جب بات کہتا ہے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے دونوں حدیث ملتی جلتی ہیں پہلی حدیث میں تین ہے اگلی حدیث میں چار نشانیاں ہیں دونوں کو پڑھ لیتے ہیں پر شرح دیکھتے حدیث نمبر 32 حضرت عبداللہ بن عمرور رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی اس میں کتنی تھی جی تین اب اس میں کتنی ہے چار چار باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے خالص منافقا خالصا پکا منافق گویا پورے کا پورا امان نکل جائے گا پورے کا پورا نفاق آ جائے گا وہ پکا خالص منافق ہوگا وہ کیا جن میں سے ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خسلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے ترک نہ کر دیں گویا امان گھٹتا بھی ہے اور گھٹنے کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ممکن ہے رویے ہی امان کی کمی اور نفاق کا اضافہ اور رویے اور عمل ہی امان کا اضافہ اور نباق کی کمی کا معاملہ ہوتا ہے نفاق بھی بڑھتا گھٹتا رہتا ہے ایمان بھی بڑھتا گھٹتا رہتا ہے یا مقلب القلوبی سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوبی سورف قلبی علا طعاتک ربنا اننا آمنا فَقْفِرْ لَنَا زَنُوبَنَا وَكِنَ عَزَابَنَّا نار یہاں تک کہ وہ اسے ترک نہ کر دے کونسی ہیں یہ جار سفتیں جب اس کے پاس سمانت رکھی جائیں تو وہ خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے یا اہد کرے تو دغا بازی کرے اور جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے ایمان کے گھٹنے اور نفاق کے اضافے کا تذکرہ نفاق کسے کہتے ہیں نفاق کا روٹ ورڈ ہے نون فا قوف اسی روٹ ورڈ سے ملنے والے یا بننے والے اور بھی دو الفاظ انفاق یا جیسے ہم کہتے ہیں نفقہ نفقہ کس کو کہتے ہیں جیب خرج کو اخراجات دینا نان نفقہ وہ جو شہر پر بی بی کا دینا فرض ہے نان نفقہ یا انفاق انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا نون فا قوف کا مطلب ہے سوراخ ہول ہول سوراخ یا موری کا ہو جانا انفاق سے کیا ہوتا ہے مال جب خرچ کیا جاتا ہے تو مال مال کی تھیلی ہے خرچ ہو گیا مال اس میں کیا ہوتا ہے گھٹ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تجوری ہے کوئی سیف ہے اس میں سے مال خرچ ہو گیا کیا ہوتا ہے انفاق ہو گیا چاہے فی سبیل اللہ ہے چاہے فی الدنیا ہے لیکن انفاق اور خرچ کر دینے کے بعد مال کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے مال کم ہو جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا جیب میں ہے خرچ کر دیا کم ہو گیا تھیلی میں اشرفیاں خرچ کر دی کم ہو گئی تجوری میں یا باکس میں پڑی ہیں خرچ کر دی کم ہو گئی انفاق کا اثر پتا چلا اگر کسی کی جیب کے اندر سوراہ ہو جائے یا کسی کے والٹ کے اندر سوراہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اشرفیاں کوئنز پیسے نیچے گر جائیں گے اور مال کم ہو جائے گا سمجھ میں آیا نا فکا کا انفاق اور خرچ کے ساتھ تعلق کیسا ہے منافق کسے کہتے ہیں منافق کہتے ہیں عربی زبان میں اس چوہے کو منافق ویسے بھی چوہے کی طرح بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے ہا نا اور چوہ بھی تو ڈرپوک ہوتا ہے یہ منافق چوہ کیا کرتا ہے منافق عربی زبان میں اس چوہے کو کہتے ہیں جو اپنے بل کے دو سوراہ رکھتا ہے سب نا فکا کے ساتھ سوراہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اپنے بل میں دو سوراہ رکھتا ہے اور کیوں رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ اگر ایک سوراہ سے کوئی دشمن آیا تو وہ دوسرے سوراہ سے بھاگ جائے گا اور اگر دوسرے سوراہ سے کوئی آیا تو وہ پہلے سوراہ سے بھاگ جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے یہ ڈر پوک یہ موت سے ڈرنے والا یہ اپنے دو دو اس کے اپروٹس رکھتا ہے اس سے کہتے ہیں منافق کیا خیالیں اس ڈر پوک سے چوہے اور ایک منافق کے درمیان کوئی آپ کو مواسلت نظر آتی ہے منافقت منافق اور منافقت اسی سے تو ملتا جلتا ہے منافق کیا کرتا ہے کلمہ تو اس نے پڑھ لیا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دین میں داخل ہوتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو دین کو پڑھنے پر کیونکہ منافق کے دل میں یاد رکھے اس کے محبت کا پیمانہ ایک ہی ہے منافق کی محبت کا پیمانہ صرف اور صرف دنیا سے محبت ہے جیسے اس چوہے کو اپنی جان سے محبت ہے ایسے منافق کو کیا ہے صرف دنیا سے محبت صرف اور صرف اس کی محبت کا پیمانہ دنیا سے محبت یہ اپنے دنیا سوان نہ چاہتا ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے دین میں آتا ہے یہاں سے پڑھنے کے بعد دین میں سے جو اس کی دنیا کو بھلائی ملتی ہے دین میں سے جو اس کی دنیا کو سکون ملتا ہے ذکرِ الٰہی سے جو اس کو سکینہ ملتا ہے جتنا جتنا دین اس کی دنیا کو فائدہ دیتا ہے وہ دین اپنا لیتا ہے جہاں دین کے قرآن کے خدیث کی احقامات اپنانے سے اس کی دنیا پر زد پڑتی ہے اس کے کاروبار پر اس کے دھندے پر اس کی شورت پر اس کی ریپوٹیشن پر کہیں کسی چیز پر اس کی زد پڑتی ہے وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے یہ ہے منافق اس کے ظاہر اور اس کے باطن میں تضاد ہے اس کے قول اور اس کے قیل میں تضاد ہے یہ دو رخ پن کا شکار ہے اندر کچھ باخر کچھ اوپر کچھ نیچے کچھ دو رخ پن ہپکریسی دو چہروں کے ساتھ لوگوں کو ملتا ہے دو لہجے مختلف موقعوں پر اپناتا ہے یہ دو رخ پن رکھنے والا یہ منافق آدہ دین میں آتا ہے جہاں فائدہ ملتا ہے دین کو پکڑ لیتا ہے جہاں نقصان کا امکان ہے ان کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا مزبز بینہ بینہ ذالک یہ ڈامہ ڈول ہے لا الہا اولائے اوپر جنت کے راستے کی طرف نہیں لا الہا اولائے نہ دنیا پوری بناتے ہیں نہ آخرت پوری بناتے ہیں ان کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی ارے کافر دنیا بنا لیتا ہے مومن جنت بنا لیتا ہے آخرت بنا لیتا ہے یہ منافق کیا کرتا ہے اس کی دنیا بھی جاتی ہے اس کی آخرت پچھاتی ہے یہ دو رویے رکھنے والا کلمہ گو ظاہر اور باطن کے تضاد والا قول و فیل کے تضاد والا اندر باہر کے تضاد اور اختلاف والا کلمہ گو شخص جس کو دنیا کے جانے کا خوف ہے بزدل ہے دنیا نہیں اپنی کھونا چاہتا دنیا محبوب ہے اس کو یہ منافق ہے اس چوہے کی طرح کا یہ منافق ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں منافقین کی صفات کا تذکرہ فرمائے گاہے بگاہے منافقوں کی صفات کو ہائلائٹ کیا اور یہاں پہ حدیث میں پڑی جامعیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی چار علامتیں بتائی ہیں یہ چار علامتیں ایمان گھڑتا جائے گا نفاق بڑھتا جائے گا ایمان مدھم ہوتا جائے گا نفاق کا رنگ غالب ہاتا جائے گا اللہم اتواخر قلبی میں نفاقی پہلی علامت پہلی حدیث میں پہلی علامت جھوٹ اللہ سبحانہ تعالی نے بھی قرآن میں سورہ بکرہ میں بالکل ابتدائی رکعات میں جب منافقین کا ذکر کیا ہے تو اس میں بھی منافقین کی پہلی صفت جو بتائی گئی ہے فی قلوبہم مرزا فزادہم اللہ مرزا ولہم ازابن علیم بما کانو یقصبون پہلی صفت جو اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں ابتداء میں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے بخاری شریف میں بھی حدیث میں نفاق کی پہلی کریکٹرسٹک جو بتائی جارہی ہے وہ جھوٹ ہے کیا ہے حدیث میں جھوٹ کو کیا کہا کہ ام الخبائس تمام خباستوں اور تمام برائیوں اور تمام خبیص آمال کی جڑ ہے روٹ آف والدہ خبائس ام الخبائس قرآن نے بھی جھوٹ کو پہلی صفت حدیث میں صحیح حدیث میں بخاری شریف میں پہلی کریکٹرسٹک جو آج سب سے پہلے سے پہلے ہم نے نفاق کا رنگ نہیں دیکھا جھوٹ اور آپ کی مزید سٹیمپ لگ گئی آپ نے فرمایا ام الخبائس کیا ہے وہ جھوٹ ہے ایک اور حدیث میں سٹیمپ لگ گئی آپ نے فرمایا مومن کے اندر دو خسلتیں نہیں ہوتی یہ دو روایہ سے حدیث آتی ایک میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور بخیل نہیں ہوتا تو گویا جھوٹ جھوٹ وہ صفت ہے جو مومن میں نہیں ہوتی اگر کلمہ گو جھوٹ بولتا ہے ام الخبائس کا یہ ارتکاب کرتا ہے تو وہ کلمہ گو مسلمان تو رہے گا لیکن ایمان نکلنے لگے گا اور نفاق کرنگاہ نہیں لگے گا اسی لئے تو آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ سے بچو آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے جس میں نفاق آنے لگے گا وہ نفاق کہا جائے گا برائی کی طرف پہ تو لے جائے گا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی اللہم آجرنا من النار اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نامی جھوٹوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اللہ ہم اللہ تجل نہ منا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا دے یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وجتا نبو قول زور زور کہتے ہیں جھوٹ اجتناب کرو پرہیز کرو کنارہ کشو کرو پہلو تہی کرو اس کے قریب بھی نہ جاؤ اور وجتا نبو اجتناب کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ کے علاوہ جن کبھی عامال کا دیا ہے سورہ مائدہ میں جہاں شراب کی حرمت کا حکم آتا ہے تو اللہ نے خمر میسر شراب جوان انساب اور ازلام ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رجسم من عمل الشیطان فجتا نبوہ لعلکم تفلہون یہ گندے شیطانی عمل ہیں ان سے اجتناب شراب سے جوے سے بت پرستی سے اوثان اور انساب اور ازلام یہ سب بت پرستی اور غیب کا علم حاصل کرنے والی چیزیں اور شراب اور جوے کے لیے اور بت پرستی کے لیے اللہ نے وجتا نبو کے الفاظ استعمال کیا اور ویسا ہی وجتا نبو کا لفظ جھوٹ کے لیے استعمال کیا وجتا نبو من قول زور جھوٹ کے لفظ سے بچ جاؤ دوسرا عمل کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف ہی کرتا ہے افائے احد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت وعدہ پورا کرنا قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ اس بات کا تذکرہ کہ اللہ سے زیادہ وعدے پورے کرنے والا اور کون ہے اللہ کی بات سے سچی اور کس کی ہے سورہ المائدہ کے بالکل شروع میں بغیر غروف مقطعات کے پہلی آئے رائٹ اردہ سٹارٹ یا یخلصین آمنو عفو بالاقود ایمان لانے والے ہو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو ایمان میں نفاق کو خلط ملط نہیں کرنا چاہتے ہو اپنے وعدوں کو اور اپنے احدوں کو پورا کیا کرو ایک اور جگہ قرآن میں کہا عفو بالاقود اپنے وعدوں کو پورا کرو ایک اور جگہ اللہ نے احد اور بدہدی کرنے والوں کو لیے اللہ نے قرآن میں پہمایا ان الہدکان مسئولہ تم بدہدی کرتے ہو وعدہ خلافی کرتے ہو یاد رکھنا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ان الہدکان مسئولہ احدوں کے بارے میں تو سوال کیا جانے والا اس کے بارے میں تو پوچھ پڑتا لوگی اور ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو بدہدی کرنے والے ہیں قیامت کے دن ززا کے طور پر زلط اور رسوائی کو ہائلائٹ کرنے کیلئے بدہدی کرنے والوں کے سروں پر جھنڈے نصب کر دیے جائیں استغفر اللہ رب وعدہ جس صد پہ کیا ہماری ساری زندگی وعدے جو ہیں وہ ہاتھا کیے میں ایک مالک اپنے ملازم سے معاہدہ کرتا ہے اسی طرح ایک ٹیچر اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں سٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کے ساتھ ایک وعدہ معاہدہ کرتے ہیں والدین کا اولادوں کے ساتھ اولادوں کا والدین کے ساتھ سمدھیوں کا آپس میں ہر سطح پہ وعدے جو ہیں وہ پھیلے میں ہیں تو ہر قسم کے وعدے کو پورا کرنا یاد رکھئے گا وعدہ خلافی نفاق کی اور منافقت کی علامت ہے لیکن ہر وعدہ نہیں وہ وعدہ جو کیا جاتے وقت اس کو پورا کرنے یا اس کو وفا کرنے کی نیت ہی نہ ہو میں کرتا رہی ہوں پر میں نے کوئی نہیں پورا کرنا یہ وعدہ کرتے وقت ہی اگر اس کو وفا کرنے کا ارادہ نہ ہو اور یہاں دانستہ بعد میں اس کی وعدہ خلافی کی جا رہی ہو تو ایسی وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے پس اوقات کوئی وعدہ کرنے کے بعد غیر ارادی طور پر بھول جاتا ہے نہ دانستہ طور پر وعدہ خلافی ہو جاتی ہے ارادہ نہیں تھا نیت نہیں تھی غیر ارادی طور پر بھول گیا آپ کو پتے نہ کہ بھول چکا اور نسیان پر تعمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پکڑ اور معاخضہ ہے ہی نہیں یہ وہ انام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب محراج کے موقع پر دیا گیا تھا تو لہٰذا اگر غیر ارادی طور پر وعدہ خلافی ہو گئی نہ دانستہ ہو گئی اور یہاں کسی نے وعدہ کیا اور پورا کرنے کی خواہش تھی لیکن وعدہ پورا کرنے کی استطاعت نہ رہی تو ایسی وعدہ خلافی پر نفات کا معاملہ نہیں یہ شرح بیان کرنے والے بیان کرتے لیکن وہ جو دانستہ کرتے وقت وعدہ خلافی کا ارادہ تھا یا دانستہ وعدہ توڑا استطاعت کے باوجود ایسی وعدہ خلافی کا تذکرہ یہاں پر مقصود ہے تیسری چیز بتائی گئی کہ جب وہ اس کو امانت دیا جائے کوئی امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے خیانت نہائیت ناپسندیدہ عمل امانت انبیاء سوالحین کا طریقہ اور بطیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اصادق ہیں وہاں الامین کا لقب بھی دیئے گئے امانت میں خیانت کسی امانت کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ دی جانے والی امانت مال نقدی سونا چاندی ہیرے جوارات بھی ہو سکتے ہیں وہ دی جانے والی امانت کوئی اور مہنگی قیمتی چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہ دی جانے والی امانت بتائیں جانے والی بات یا راز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جب تیرا مومن بھائی یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دفعہ نہیں بہت سی حدیث کے خزانے میں مومنین کو ایک دوسرے کا نا بھائی بتاتے ونظر آتے ہیں اللہ ہمیں یہ بھائی چارے کی تعلیم بھی اس معاشرے میں عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ نے فرمایا کہ جب تیرا بھائی تجھے ایک بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے وہ بات بتا رہے مجھے اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہے کہ یہ کوئی سن تو نہیں رہا کتے خوبصورت ہے نا حدیث کی انڈیکیشن کہ جب تیرا بھائی تجھے کوئی بات یا راز بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو اس کا یہ راز تیرے پاس امانت ہے کسی کا راز آیا کر دینا کسی کا راز پاش کر دینا یہ کیا ہے یہ بھی خیانت ہے یہ چاہے ایک مریض ایک ڈاکٹر کو اپنے ایتکس کے حوالے سے بتاتا ہے ایک شاگرد اپنے استاد کے ساتھ کنفائٹ کرتا ہے ایک سہیلی اپنی سہیلی کے ساتھ کنفائٹ کرتی ہے اور یہاں ازواج کے اپنے ذاتی معاملات ہیں یہ سب امانتیں ہیں ان کو کسی اور سے بیان کرنا بھی خیانت کا ارتکاب ہے حدیث کے الفاظ یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفاق کی علامت بن جاتی اور جس شخص میں اہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں گویا خیانت ایمان کو لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے ایمان کو گھٹانے کا ذریعہ بنتی ہے اور بد اہدی دین کا جنازہ اٹھا دینے والا ایک عمل بنتی علیہ اہدوں کو وفاق کرنے امانتوں کی حفاظت کرنے کی بہترین توفیق اتا فرمائے اور بیویوں کے لیے شہروں کی غیر موجودگی میں شہر کا مال اس کا گھر اس کی اولادیں اس کے بوڑے بزرگ والدین اس خاتون کی اپنی عزت اسمت آبرو اور شہر کی مرضی رائے اور پسند اس بیوی کے لیے بھی اس شہر کی امانت ہے اللہ ہمیں بہترین بیویوں کی صفت حافظات کی صفت سے متصف ہونے والی بہترین بیویاں بھی بنا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے تین علامتیں پہلی حدیث میں اور پھر دوسری حدیث میں جو علامت بتائی وہ کیا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے وہی بات جو ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہماری باتوں پہ بھی پکڑے ہیں کیا ہماری باتوں پہ بھی معاقصہ ہے تو آپ نے فرمایا تھا اے معاقص تیری ماں تجھے گم پائے کیا تو جانتا نہیں ہے کہ جہنم میں اوندے مو گرائی جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی تو ہیں یہی تو ہے وہ باتوں پہ بھی پکڑے ہیں باتیں ایمان کو گھٹانے بات کرنے کا طریقہ اور بولشال کی انداز اور موضوعات اور طریقے ہمارا لبو لہجہ جو ہے وہ ایمان سن کو گھٹانے اور نفاق کو داخل کرنے کا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا جب وہ بات کرتا ہے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو فجارہ وہ پھٹ پڑتا ہے وہ گالی بکتا تو اس کا مناسب ترجمہ ہی نہیں ہے وہ پھٹ پڑتا ہے کبھی آتش فشاں کو پھٹتے دیکھے والکینوں کو ایرابٹ ہوتے ہوئے کبھی دیکھے ہیں آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایسے وہ لعوہ نکلتا ہے اب وہ لعوہ کیا ہوتا ہے وہ تو آگ ہوتی ہے جہاں جہاں یہ لعوہ جاتا ہے گلیوں کو جلاتا ہے گھروں کو جلاتا ہے سب کو جلا کے راہ کر دیتا ہے اور اس لعوے کو کچھ پتا نہیں ہوتا وہ کہاں جا رہے ہیں کسی کا کتنا قیمتی سا گھرانہ ہوتا ہے کسی کا کتنا میند اور مشکت سے جوڑی بھی پونجی ہوتی کیا لعوے نے کبھی دیکھا ہے کہ کتنے اس کی زد میں آ رہے ہیں کتنے سسکیں گے اور کتنے بلکیں گے اور کتنے بچیں گے بھی نہیں اور کتنے معذور ہو جائیں گے کیا کبھی لعوے نے سوچ ہے پس جب وہ پھٹا ہے تو وہ پھٹا چلا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا لعوہ پھٹا ہے تو ہمیشہ نشیب میں جاتا ہے ہاں اکڈم جب لعوے کے پھٹنے سے اثرات ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انچا جاتا ہے لیکن بہنے والا لعوہ ہمیشہ نیچے ہی جایا کرتا ہے غصہ بھی کس پہ نکلتا ہے اگڑم سے جب غصہ نکلتا ہے نا تو ہاں کچھ اپنے سے اوپر والوں پہ بھی نکلتا ہے اپنے سے طاقتوروں پہ لیکن نموما کہاں غصہ نکلتا ہے جہاں طاقت زیادہ ہوتی ہے جہاں زور چلتا ہے یاد رکھئے گا یہ نفاق کی علامت ہے ایک کلمہ گو جب اپنے غصے میں اپنے جھگڑے میں اپنے ایموشنل سٹیٹ فریم آف مائن کے اندر اپنی زبان پر اس کو قابو ہی نہیں بس وہ پھٹ پڑتا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہا ہے وہ جس سے بول رہا ہے وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے وہ اس کا بزرگ ہے وہ اس کا مطرم ہے وہ اس کا موسن ہے وہ اس کی مہربان ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہتا اس کو نہیں یاد رہتا کہ وہ ماں سے بول رہی ہے وہ ساس سے بات کر رہی ہے اس کو نہیں یاد رہتا کہ وہ شوہر سے بات کر رہی ہے یا بیٹے کا معاملہ کر رہی ہے اس کو کچھ یاد نہیں رہتا اس کو اونچ نیچ کوئی کسی چیز کا احساس نہیں رہتا اور صرف یہ نہیں کہ وہ کس سے مخاطب ہے اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں بول کیا رہی ہوں میں کیا کیا رہی ہوں میرے موز سے نکل کیا رہا ہے کیسی احسان فراموشیاں ہو رہی ہیں کیسی نشکریہ ہو رہی ہیں کیسے تانیتشنے ہو رہے ہیں کیسے شکوش شکایتیں ہو رہی ہیں کیسی گالی گلوچ ہو رہی ہے اس کو سب کچھ ہی بھول جاتا ہے نہ موضوعات یاد رہتے ہیں نہ مخاطب یاد رہتے ہیں نہ بات کے اثرات یاد رہ جاتے ہیں کچھ بھی قرآن کے حرام قرآن کی نواہی یاد نہیں رہتی بس وہ پھٹی پڑتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت لسان کی توفیق اطافر اللہ اپنے زبان کو زب میں رکھ کے اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق اطافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو پوچھا گیا تھا نا کہ مجھے بتائیں کہ مجھے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے تو آپ نے فرمایا تھا اپنی زبان کی یاد رکھئے گا زبان کی یہ تباہ کاریاں ایمان کا رنگ مدھم اور نفاق کا رنگ گہرا کرتے اللہ سبحانہ تعالی گوشت کے اس ٹکڑے کی بھی حفاظت کی توفیق اطافرمانا اللہ سبحانہ تعالی یہ وہ زبان جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایون آگے آجزی کرتے کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم بھی خراب یہ ہے فجر پھٹی پڑتی ہے اللہمتوخر قلبی من نفاقی وعملی من الریای ولسانی من القذبی وعینی من القیانتی ربنا لا تزیقلوبنا معد ازہدیتنا وحب لنا من لدنگر وحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزات اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سممم